اسلام علیکم دوستو چار جون کو جیسے انتخابی نتاج آئے ہمارے شہر کے اندر ایک طرح کی فضاء مقدر ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فریخین جو تھے مدواران جو کھڑے ہوئے تھے ان کے درمیان بھی جو ہے سوشل میڈیا کے دریئے لفظی بحث جو ہے تو یہ عوام کے اندر موضوع بنی ہوئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سوچ بوچ کا کام کرے اور دونوں فریخین کو چاہیے کہ اب اس کے اوپر فاتحہ پڑھ دے اس کو جو ہے تو چھوڑ دے اس میٹر کو اور لوگوں کی پبلک کی خدمت کے کام میں لگ جائے دونوں ہی فریخین جو ہے تو سوچ بوچ سے کام لے اس میں آپ دونوں کی دونوں فریخین کی امیج جو ہے تو خراب ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے یوٹیوبرز حضرات ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو جو وہ جو کر رہے ہیں اس کو آپ جو ہے تو براڈکاسٹ نہ کریں اس کو اپلوڈ نہ کریں اس سے آپ کا اس میں بھرپور تاؤن رہے گا ملی اتیاد کیلئے کہ اگر ہم دونوں کو بھی جو ہے تو کوریج نہ دے تو یہ آپ کا ملی اتیاد کیلئے بھرپور تاؤن رہے گا اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے جو سوشل میڈیا کو سرف کرتی ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو فرورڈ نہ کریں کسی کی بھی ہو کسی بھی فریق کی ہو جو لڑائی اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کے تعلق سے ہے اس کو فرورڈ نہ کریں اس سے جو ہے تو ملت کے اندر ایک انتشار کا سبب ہوگا جہاں تک انتخابی نتائج کے تجزیہ کی بات ہے اس کے اندر سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ملت کا اجتماعی رجحان جو ہے جس طرف بنا تھا اس کے برق جو ہے تو انتخابی نتائج آئے ہیں اور جو ملت کا اجتماعی مزاج جس بنیاد پر بنا تھا وہ بنیاد جو ہے تو ختم ہو گئی کیونکہ جو توقع تھی کہ اجتماعی موقع کے خلاف جو دو امید واران تھے ان کا برابری سے چلنا ضروری تھا اور چونکہ یہاں پر مراتھا اندولن کی وجہ سے جو ہوا کہ بھئی اچانک جو ہے تو فضا تبدیل ہوئی اور اس کا فائدہ انڈیا آلائنس کو بہت جگہ ہوا مراتھا اندولن کے اندر جو چیزیں ہوئی اس کی وجہ سے انڈیا آلائنس کو پورے مراتھوڑا میں فائدہ ہوا صرف اورانہ باد میں اس کا فائدہ نہیں پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ جو امیدوار کو کامیابی ملی ہے وہ امیدوار نے اپنی گورنمنٹ اپنی حکومت کے خلاف جاتے ہوئے اس کا تاؤن کیا تھا مراتھا اندولن کا تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بینیفٹ ملا اور اس کی کاسٹ کا بھی اس کو بینیفٹ ملا لیکن جو توقع تھی دوسرے امیدوار سے کہ وہ اتنے اوٹ لیں گا تو پھر ملت کے اجتماعی موقع کی طرف جو ہے تو چیزیں جائیں گی وہ نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ بھئی چالیس پچاس ازار اوٹ تو اس سے پہلے بھی دوہزار انیس میں بھی ایک سیکولر پارٹی کے امیدوار کو گئے تھے ملت کے وہ وہ کیلکولیشن آج بھی ادھر ہی تھا اور وہ ادھر ہی رہنا تھا تو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ جو لوگ آگاری کا کام کر رہے تھے یہاں پہ جو مسلمان آگاری کا کام کر رہے تھے ان کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر کے بھی نہیں رکھنا چاہیے وہ تو ہر حال میں اپنے جو ان کا جو موقع ہے جو سنویدانی کا ادھکار ہے اس کا وہ استعمال کریں گے اور استعمال کر کے جو ہے تو وہ اس کو اس پہ عمل بھی کریں گے انہوں نے بادہ اپتہ جو کام بھی کیا ہے وہ کمیٹیٹ تھے وہ آلائنس کے تحت کمیٹیٹ تھے اس لیے ان کو ان کا کام کرنا ضروری تھا تو لہذا اس کے اندر جو ہے آپ اس کو اپنی ہار کی ملت کے اجتماعی موقع کی ہار کی بڑی وجہ نہیں بنایا جا سکتا جو توقع جو تھی کہ برادران وطن کے اوٹ ملیں گے بہت سارے جو چیزیں تھی وہ نہیں ہو سکی اور اچانک جو ہے اور پھر یہ جو امیدوار تھا جس کی بہت خبی امکانات تھے چلنے کے وہ تیسرے نمبر پر چلے گیا جس کی جیسے جو تو نقصان ہوا اس کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو کوسنے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مندور تھا ہم کو اس کو اللہ کی مردی سمجھتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور ایک جو چیز ہم نے محسوس کی کہ یہاں پر جو پورے مہراشتر نہیں بلکہ اتر پردیش میں بھی اور یہاں پر بھی جو ہم اپنے دلید بھائیوں کو ساتھ میں نہیں لے سکے آلائنسوں کے ساتھ اس پر بھی غور ہونا چاہیے اور یہاں پر جیسا چندر شکر آزاد ایک نئی لیڈرشیب ابری ہے تو ہم کیسے چندر شکر آزاد کو یہاں پر لانچ کر سکتے ہیں اور دلید اوٹو کا جو انتشار ہے اس کو کیسے ہم اس انتشار کو روک سکتے ہیں یا کیسے فستائی طاقتوں کے خلاف دلید اوٹو کی طاقت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی غور و فکر ہونا چاہیے یہ بہت مختصر ویڈیو ہے انشاءاللہ ہم تحریر کے ذریعے کوشش کریں گے کہ بہت تفصیل کے ساتھ تجزیہ آئے اور ملت کو بھی اور جو سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے آئندہ کے لیے ایک اچھی پولیسی بنانے کی جو ہے تو کوشش ہو اور جو جن امیدواروں کو شکست ہوئی ہے ان کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ان کے اندر اپنے مسائل تھے کیا تھے وہ سب چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو بہت شانتی پور وقت جو ہے تو حل کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ محسوس ہو گیا اپنی غلطی تھی یہاں پہ اپنا مسئلہ تھا تو وہاں پر اپنی غلطی خبول کرنا چاہیے اور یہ چیزیں کرنی چاہیے اور سیاست جس طرح ہوتی ہے اس طرح جو تو کرنی چاہیے اور آئندہ آسمبلی کے انتخابات بہت خریب ہے اس لیے کوشش یہ کرے کہ آپ عوام میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں جو بھی فریقین ہے وہ سب کو کوشش کرے اور نگیٹیولی نہیں بلکہ پوزیٹیولی کرے دلیت بھائیوں کو کس طرح ساتھ میں لیا جا سکتا ہے اس پہ بھی کوشش کرے یہ چند باتیں تھی جو آج کرنے کی تھی بس خدارہ ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو ملت کے نوجوانوں تک مت آنے دیجئے یہ جو چیزیں چل رہی ہے پولیٹیکل چیزیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے خوران مجید میں کہا گیا اللہ کی رسی سے مراد خوران مجید ہے اللہ کی رسی سے مراد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے ہم کو اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے اٹیجمنٹ کرنا چاہیے جازہ لینا چاہیے برادران وطن کے اندر اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے اور نفرت کی جو دیوارے ہیں ان دیواروں کے گیپ ان دیواروں کو کیسے ڈھایا جا سکتا ہے برادران وطن سے کیسے تعلق کو مضبوط کیا جا سکتا ہے ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے اگرچہ کہ بھومرے جو اکناش اندے گھٹ کا کینڈڈیٹ آیا ہے اس سے بھی ہم کو تعلقات رکھنے چاہیے اور اس کے ذریعے سے برادران وطن میں کیسے ہم ایک اچھی دوستانہ ماہول بنا سکتے ہیں اس کو بھی ہمارا دل گردہ اتنا بڑا رکھنا چاہیے کوشش یہ کرے کہ ہم جو ہے تو پورے ملی ملی اتحاد کا مدائرہ کرے جزاگل